اگلا سوال ہے جناب کے حضرت ابو طالب جو ہیں مولا علیہ السلام کے جو والدیں ماجد ہیں ان کے متعلق آل سنت والجماعت کی جو صحیح الاسنات قطب ہیں ان کے اندر بہت کچھ دیا آپ کے علمے ہوگا جی تو اس پہ ایک تو وضاعت یہ فرمائے کہ آپ ان حدیث کو کس طرح دیکھتے ہیں جو ان کے عدم ایمان کے طرف جاتی ہیں اور دوسری طرف آپ کا جو آل تشیعہ مسئلہ کا ہے اس کے اندر بھی کیا کوئی ایسی خطرناک روایات موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ انٹرنیٹ سے ریسرچ کر کے کچھ کتب بھیجی تھی کہ جو مختلف مقاتب فکر کے لوگ تھے اللہ سنت میں سے جنہوں نے عدم ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا مختلف عدوار میں تو ان آل تشیعہ کے بھی کچھ حوالہ جات اوٹ کیے ہوئے تھے اس بارے کہ آپ اپنی وضاعت کریں کیونکہ اس معاملے میں انجنئر محمد علی محضہ بھائی جو مارے ہیں اور مفتی محمد عساق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا موقف یہی تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں بلکہ محمد عساق صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو طالب کے یعنی خلوص پہ ان کی محبت پہ اور ان کی جو خدمات ہیں اس پہ کوئی شک نہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں لیکن روایات بہت ہیں یہی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی روایات موجود ہیں جی آپ کے خدمت میں ارز کریں تو اس سے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ شیعہ مذہب پہ دیکھیں اگر ہم مان بھی لیں ہم اس کا سوال کے جواب بھی نہ دیں تو شیعہ مذہب پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا شیعہ مذہب پہ کوئی اثر پڑتا ہے یعنی مسئلہ امامات مسئلہ خلافت پہ کوئی اثر پڑتا ہے آپ مجھے بتائیے نا حلی بھائی اگر ہم فرض کریں مان بھی لیں آپ کا نقطہ نظر مان بھی لیں اس سے کہ شیعہ کے اصول و فروں میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا بہرحال ہمارا عقیدہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ ان کے متعلق اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق ہم بالاختصار اس کا جواب دیتے ہیں یہ کتاب ہے بحارو الانوار میرے ناظرین صفحہ جلد نمبر پندرہ حدیث ہمارے بہت زیادہ ہیں صرف ایک دو حدیث دکھاتے ہیں تفسیر فرات کوفی سے مروی ہے روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے راوی نے پوچھا این کندم قبل ان یخلق اللہ سماع مبنی وعرض مدحی او ظلمتا او نورا پوچھا کہ آپ کہانتے خلقت عالم سے پہلے کہ اس سے پہلے اللہ السماوات و عرض کو بنائے آل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہانتے فرمایا کہ کننا اشباح نورا حول العرش ہم نور کے فگرزتے شباح بولتے ہیں فگر کو فگرزتے نور کے اشباح تے حول عرش نصبح اللہ قبل ان یخلق آدم علیہ السلام بخمسة عشر الف عام آدم کی خلقت سب پندرہزار سال پہلے اللہ کی امتسبیح کرتے ہیں جب اللہ تعالی نے آدم علیہ سام کو خلقت کی تو ہمیں ان کی اللہ کی اللہ نے ہمیں آدم کی سلب میں رکھ دیا فَلَمْ يَزَلْ يَنْقِلُنَا مِنْ صُلْبٍ طَاهِرِ اِلَى رَحِ مِنْ مُتَحْحَرِ حَتَّى بَعَفَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت تک نور اہل بیت علیہ وسلم اللہ تعالی نے جو آدم کی نور صلب میں رکھتا یہ ہمیشہ ایک طاہر غیر مشرک غیر کافر مؤمن اولیاء اسفیاء کہ صلب سے متحر منتقل ہوتا تھا ایک طاہرہ رحمہ اور راہ طاہرہ یعنی سب نصب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہما وآلہما سے لے کر جناب آدم تک سب طاہر تھے اور سب متحر تھے جتنے آبات ہیں اور جتنے امہات تھے سب یہ ہمارا جماع ہے اس میں ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں اچھا اور یہ اس کی دلائل بہت زیادہ ہے ہمارے یعنی احادیث بے نہایت ہیں ہمارے پاس اس میں اب جناب آبو طالب علیہ السلام کے متعلق میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں یہ کتاب ہے بحار الانوار چلت نمبر پینتیس یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو دس حدیث نمبر انتیس بلے الخراج والجرائح سے روایت کرتے ہیں نہیں خراج والجرائح سے نہیں کہ ایک شخص آیا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس انکا بالمکان اللذی انزلک اللہ وعبوک معذب فی النار فرمایا ارز کیا کہ آپ اتنے مقام بڑے خلیفہ ہیں بڑے عالم ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں لیکن آپ کے والد جہنم ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا محف فضل اللہ فاک فرمایا کہ خاموش سکوت اللہ قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بیجا لو شفع لو شفع ابی فی کل مطلب من علا وجہ الارض لشفع اللہ میرے والد اتنا بلند مرتبہ ہیں کہ اگر وہ اگر وہ ہر کنحکار کے لیے دنیا کے ہر کنحکار کے لیے شفاعت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا ابی معذب فی النار و ابنه قسیم الجنت والنار اللہ اکبر میرے والد ہاں میرے والد جہنم میں ہوں گے اور میں ان کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہوں فرمایا کہ میرے والد کے نور اتنا عظیم ہے کہ وہ سب انوار اس کے سامنے سب انوار ان کے سامنے دیمی پڑ جاتی ہیں مگر پانچ نور وہ کون سے پانچ نور ہیں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نور فاطمہ و نور الحسن و نور الحسین و نور ولدہ من الائم علیہ السلام نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نور فاطمہ نور حسن و حسین صلی اللہ علیہ وآلہ ان باقی ائم علیہ وسلم ہیں الا ان نورہ من نورنا جان لو کہ ان کا نور ہمارے نور سے ہے خلق اللہ خلقه اللہ من قبل آدم من بے الفی آم کہ دعا آدم علیہ السلام سے پہلے انواللہ تعالی نے اس کے حلقت فرمائے اچھا تو ہمارے نزدیک یہ مسئلہ اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب آبا مؤمنتیں مؤمنتیں ان میں سے بہت سارے اسفیاتیں اولیاتیں انبیاتیں اوسیاتیں اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ اللہ کے ولی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار سے محبت سے انہوں نے پھلا ہے اور ان کے اشعار جو ہیں اشعار اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ وہ مؤمنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان پر ہاں البت آپ کے کتب میں موجود ہے روایت لیکن ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگ روایت کل لوگوں سے کی ہے آپ کے تاریخ جو گزری ہے وہ بنی امیہ بنی عباس اس کے دور میں ان کے دور میں ان کے سیاست آپ کے حدیث کی تدوین میں بہت اثر گزار ہے ان کا پالیسی یہی تھا بنی امیہ کا اور بنی عباس کا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے رول کو اسلام میں کم سے کم کر دیں